پاکستان کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی جنرل ضیع الحق کے ہاتھوں مازولی کے لگ بھگ آٹھ ماہ بعد 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی اس فیصلے سے پہلے اور اس پر عمل درامت تک بھٹو کی جان بخشی کے لیے کی گئی عالمی کوششوں اور انہیں نہ ماننے کے لیے زیا کے حربوں سمیت بہت کچھ ایسا ہوا جو تب پوشیدہ رہا مگر اس دور کی اب غیر خفیہ یا ڈی کلیسیفائی کی جانے والی امریکی سفارتی زستاویزات سے اس کا پتہ چلتا ہے بی بی سی اردو کی پیشکش کچھ جانی اور بہت انجانی یہی کہانی میں ہوں وقار مصطفیٰ تین ستمبر 1977 کو پاکستان میں امریکی سفیر آرثر حمل نے محکمہ خارجہ کو لکھا کہ چیف مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر جنرل زیا نے ان سے کہا کہ وہ امریکی حکومت کو سابق وزیراعظم بھٹو کی کراچی میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتاری کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں سفارت خانہ نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے اطلاع دی کہ بھٹو کو کراچی میں تین ستمبر کی صبح سابق رکن قومی اسیمبلی اور بھٹو کے سابق حامی احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کے فائرنگ سے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا زیا نے کہا کہ اقتدار سنبھالنے پر ان کا اہد تھا کہ وہ منصفانہ اور غیر جانددار رہیں گے تاہم آزاد صحافت اور آزاد عدلیہ نے بھٹو حکومت کی سنگین بے ذابط کیوں کا پتہ لگایا ہے حمل نے لکھا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انتظامیاں بھٹو کے حامی سیاسی اوبھار سے خوف صدا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ یقینی بنانے کے لیے پورازم ہے کہ بھٹو کبھی پاکستان میں عوامی اہدہ دوبارہ نہ حاصل کر سکے 18 مارچ 1978 کو صبح 8 بج کر 20 منٹ پر لاہور ہائی کورٹ نے ظلفکار علی بھٹو میاں محمد ابباس رانہ افتقار احمد ارشد اکبال اور غلا مصطفیٰ کو سزائے موت سنائی جبکہ سلطانی گواہوں مسعود محمود اور غلا محسین کو معاف کر دیا گیا حمل نے محکمہ خارجہ کو ٹیلی گرام بھیجا کہ انہوں نے 19 مارچ 1978 کو سیکریٹری خارجہ شاہ نواز کو جنرل زیا کے لیے یہ پیغام دیا مسٹر بھٹو کی پھانسی کو امریکہ میں بہت بری طرح دیکھا جائے گا اور یہ امریکہ کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہوگا حمل نے لکھا مجھے اور میرے عملے سے دوست ممالک کے صفیر پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے کئی صفیروں کو امید ہے کہ ان کی حکومتیں جان بخشی کی حمایت کریں گی مغربی یورپی گروپ نے آج ایک میٹنگ میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا جس میں زیادہ تر صفیروں نے پاکستان کو نیجی غیر اعلانیہ مراسلے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا عوامی جمہوریہ چین کے صفیر نے کل رات مجھے بتایا کہ ان کے خیال میں سزائے موت مناسب نہیں اگر سعودی اور ایرانی ایسا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ موثر ہوں گے تیس اپریل 1978 کو حمل نے سابق نائب صدر راک فیلر کی جنرل زیہ سے ملاقات سے متعلق ٹیلیگرام میں لکھا زیہ نے بھٹو کی تنقید میں زیادہ وقت گزارا اور انہیں موجودہ معاشی خرابیوں اور پاکستان میں زیادہ تر سیاسی مسائل کا بنیادی ذمہ دار قرار دیا زیہ نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ بھٹو نے گزشتہ جون میں لیبیا کے ذریعے سوویت یونین کو قریبی تعاون کی پیشکش کی تھی زیہ نے زور دے کر کہا کہ یہ ان کی پانچ جولائی 1977 کو حکومت سنبھالنے کی وجوہات میں سے ایک تھی بیچنگ میں اکیس ماہی 1978 کی سپہر چینی نائب وزیراعظم ڈینک شاوپین اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر زبگنو بریزنسکی کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کی آداز کے مطابق پاکستان پر بات کرتے ہوئے چینی راہنما نے کہا اب آپ کے جنرل زیاء الحق کی حکومت سے کافی اچھے تعلقاتے ہیں بھٹو کو سزائے موت پر ہم نے اکثر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اب دنیا میں یہ جرچہ ہے کہ بھٹو کو سزائے موت دینے میں امریکہ شاید جنرل زیاء الحق کی حمایت کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا نہیں بریزنسکی نے کہا یہ سچ نہیں ہے ڈینک کا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے میرے خیال میں اس میں بھی کچھ سیاست ہے کیا آپ نے جنرل زیاء سے بھی اپنے تشویش کا اظہار کیا؟ بریزنسکی نے کہا ہاں خاموشی سے ہمیں لگتا ہے کہ عوامی دباؤ مددگار نہیں ہوگا ڈینک آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں اگر اس مسئلے سے مناسب طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو پاکستان میں ہمیشہ انتشار اور ہنگام آرائے کی صورتحال رہے گی بریزنسکی ہم اس سلسلے میں ایرانیوں اور سعودی عرب سے بھی رابطے میں رہے ہیں دونوں ہی پاکستان کو پیسے دیتے ہیں اور انہیں بھٹو کی قسمت میں دلچسپی ہے کیا آپ بھٹو کو سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ڈینک نے کہا ہاں اگر وہ آنا چاہیں تو ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے بریزنسکی نے کہا وہ وہی ولا استعمال کر سکتے ہیں جو کمبوڈیا کے جلاوطن رہنما سیہنوک نے کیا تھا؟ ڈینک میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہتر جگہ ہے پندرہ ستمبر 1978 کے ٹیلیگرام میں زیا کے صدر بننے کی خبر دی گئی ٹیلیگرام میں آگے جا کر لکھا گیا بھٹو کی قسمت کے فیصلے میں زیا اپنا آخری صدر پوش یا فگ لیف کھو دیں گے کیونکہ انہیں ہی اپنے نئے عہدے کے تحت اپیل کا آخری فیصلہ کرنا ہے واشنگٹن میں 29 جنوری 1989 کو عوامی جمہوریہ چین کے نائب وزیراعظم ڈینک شاوپنگ کے عزاز میں امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس نے زہرانہ دیا یاد داشت کے مطابق اس زہرانے سے پہلے ہونے والی ملاقات میں چینی رہنما نے کہا بھٹو کو سزائے موت سے بچانا ضروری ہے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ان کا جکاؤ سوویت یونین کی طرف تھا بھٹو کی امریکہ اور یورپ سے مدد حاصل کرنے میں ناکامی نے اس میں اہم کردار ادا کیا سیکریٹری وینس نے کہا کہ امریکہ نے جنرل زیا پر زور دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جان بخشی کر دیں حالانکہ بھٹو نے امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی نائب وزیراعظم ڈینگ نے کہا بھٹو جذباتی آدمی ہیں بعض وقت وہ چینیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سفارت خانے کو 31 اکتوبر 1978 کو صدر کارٹر کا صدر زیا کے لیے ہنگامی پیغام بھیجا جسے سفیر کو سابق وزیراعظم بھٹو کی پھانسی کا امکان ظاہر ہونے کی صورت میں استعمال کرنا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ یہ معاملہ واضح طور پر آپ کا اندرونی ہے لیکن آپ کی طرف سے مسٹر بھٹو کی جان بچانے کے فیصلے کو امریکہ میں ہمارے مذہب کی اقدار کے مطابق جان بخشی جرت اور مدبرانہ عمل کے طور پر دیکھا جائے گا حمل نے یہ پیغام 6 فروری 1989 کو دیا نئی دلی میں امریکی سفارت خانے سے 15 فروری 1989 کو محکمہ خارجہ کو ٹیلی گرام میں بھارتی وزیراعظم مرارجی ڈیسائی سے امریکی سفیر کی ملاقات کا احوال لکھا گیا وزیراعظم نے پوچھا کہ میرے خیال میں زیاہ بھٹو کے ساتھ کیا کریں گے جب میں نے کہا کہ معلومات کی بنا پر میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے زیاہ کو جان بخشی کے لیے خط لکھا تھا آگے بریکٹس میں لکھا ہے یہاں لوگوں کو علم نہیں اور امید ظاہر کی کہ ہم زیاہ کو قائل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے پاکستان میں سفارت خانے نے محکمہ خارجہ کو چوبیس مارچ انیس سو اوناسی کی ٹیلیگرام میں اقتلاع دی کہ سکریم کورٹ نے بھٹو کی نظرسانی کی درخواست خارج کر دی ہے نظرسانی کی درخواست کو پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں خارج کرنے کے بعد عدالت برخواست کر دی گئی ٹیلیگرام میں آگے لکھا تھا اب صرف صدر ہی سے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے زیاہ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے ایسا نہیں لگتا کہ جان بخشی ہوگی بلکہ تمام اشارے یہ ہیں کہ زیاہ سزا پر عمل درامت کریں گے شاید اگلے چند دنوں میں انتیس مارچ کو کارٹر نے اسلامباد میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے زیاہ سے بھٹو کی جان بچانے کی آخری اپیل کی مگر پاکستان کے سابق صدر اور وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو چار اپریل انیس سو اناسی کو پھانسی دے دی گئی معاون برائے قومی سلامتی امور بریزنسکی نے صدر کارٹر کو اسی روز کی یاد داشت میں لکھا آج صبح بھٹو کی پھانسی کے سرکاری اعلان کے تناظر میں اسلامباد راولپنڈی کا علاقہ عام طور پر پرسکون ہے کراچی اور پشاور بھی خاموش ہیں جہاں لوگ پڑے لکھے افراد کے گرد جمع ہیں جو پھانسی کی اخباری خبروں کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں لاہور میں کاروں پر پتھراو ہو گیا اور شہر میں خاموشی چھا گئی حکومت کے اعلان میں بھٹو کے ساتھ سزا پانے والے چار دیگر افراد کی قسمت کا ذکر نہیں کیا گیا اس یاد داشت کے اوپری دائے گونے میں کارٹر کے مختصر دستخت تھے